موسیقی بسم اللہ حکمان الرحیم ناظرین ندائی کے سن ٹی وی پر آپ کا میزمان جوڑی اختر فاروق آج ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نئے ویڈیو لے کے آ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی بحث چلی بھی ہے جس کا کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے لیکن یہ بحث عزل سے لے کر ابتک چاری رہے گی حق سچ کی لڑائی شہر اور باتر کی لڑائی اچھائی اور بڑائی کی اور اس معاشرے میں یہ پہلے بھی تھی آپ بھی ہوگی اور آئندہ بھی ہوگی جب تک دنیا قائم ہے تو میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ جو مہمان پہلے مہمان ہے ملک شفیق صاحب بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں امپورٹر ہیں اوزری جناس کے حوالے سے اور ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے بہر انہوں نے ممالک میں کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے فارمر ہیں ارائین اتاہت فورم کے فنانس سیکٹری ہیں ڈاکٹر محمد آسف صاحب ہے ارائین اتاہت فورم کے فنانس سیکٹری ہیں بہت معاملات پہ بہت قریب رکھتے ہیں اسلام علیکم صاحب ڈاکٹر آسف صاحب آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس دست جنو میں ایک عمر گزاری ہے کیا جو اس وقت جس نہج پر حالات کو لے جائے جائے یہ سب کچھ اتفاق ہے یا بائی ڈیزائن ہے کہ عورت کو عورت کے ہی ذریعے تظلیل کروانا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ جو موضوع ہر طرف زبان زد عام ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور عورت کو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمارے دین اور مذہب نے ایک احترام کا مقام دیا ہے اور وہ عورت جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا عرب کے معاشرے میں جسے بہت زیادہ کم تر درجہ دیا گیا تھا اسے اسلام کے نظام نے عظمت دی احترام دیا تقریم دی اور اس کو یہاں تک لے کے گیا اسلام کہ جس کے نتیجے میں عورت ماں بہن بیٹی کے روپ میں اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کی ذمہ داری گھر کی چادر اور تاردباری کے اندر ہے جبکہ گھر کے باہر کے تمام معاملات مرد کی ذمہ داری دی گئی اور عورت کو اس تاردباری کی ملکہ بنا کے رکھا گیا جبکہ آج کا مشرقی مغربی معاشرہ اور سیکولر اور بے دین لوگ اس عورت کو سامان تجارت بنا کے بیٹھ گئے ہیں اسے اریان کرنے کے چکر میں ہیں اسے جن سے بازار بنا دیا ہے انہوں نے جس کے نتیجے میں اور یہ چند ممبتی برانڈ آنٹیاں جو کہ اس معاشرے کی تباہی کا باعث ہے جنہیں اگر کسی زینب کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ انہیں نظر نہیں آتا لیکن آج وہ عورت کی تضلیل کے لیے اسے ننگا کرنے کے لیے چوکور چوراہوں میں لانے کے لیے وہ اپنا سارا جور لگا رہی ہیں اور ہمارا میڈیا بھی اس میں ان کے ساتھ ہے اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقریم عورت کو اسلام نے دی ہے وہ اس معاشرے میں کوئی اور نہیں دے سکتا ملک شیفیق صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ فارمر کمیونٹی میں جو 46% خواتین لیبر کی حصے سے کام کرتی ہیں اور مجھے نہیں ایسا لگا کہیں بھی کہ خواتین کے ساتھ وہاں پر کوئی ایسا معاملات ہوا ہو کیا یہ صرف اس جنٹری کی ہی لوگوں خواتین کے پاس یہ آگیا ہے کہ انہوں نے خواتین کی عزت کو خواتین کو لے کر آگے چلی ہیں اور مرز کو ظالم ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں آپ کی کیا رائے اس پارے میں الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علیہ السید المرسلین وعالی صاحبی اجوائین سب سے پہلے تو میں ندائے کسان ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک کسانوں کی آواز تو ہے ہی لیکن معاشرے کے اوپر جس کے بڑے گیرے سرات مرتب ہوتے ہیں تو ایسے معاملات اور ایسے ایشیوز کے اوپر بھی بات جانا وہ کرنا چاہتے ہیں اور کی ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کی رحمت ہے کہ اس کا آواز جو ہے لوگوں تک جانا وہ پہنچے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر بھی یہ جو ابھی کچھ عرصے سے پچھلے سال بھی غالب انہوں نے اسی آٹھ مارچ کو ایک مارچ کیا ان خواتین نے لیکن ہمیں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہوں اور وہ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں بھئی ایک سادش ہے ایک انٹرنیشنل جو ہے ایجنڈا ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ انجیوز جانا ان کو فنڈنگ کرتی ہیں اور یہ میدان عمل میں آ کے تو یہ لوگوں کو اس پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا کو یہ امیج پیش کرنا چاہتی ہیں کہ یہاں پہ جانا عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہماری ہر جگہ کے اندر آپ دیکھ لیں بینکنگ سیکٹر کے اندر دیکھ لیں ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے کسانوں کے حوالے سے وہاں کے پوری پوری فیملی میں ساری ہواتین جانا وہ گھر کی ہواتین جانا وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی ایسا ایشو میرا خیال سے کسی جگہ پہ نہیں اٹھتا ہے بینکنگ سیکٹر میں دیکھ لیں جتنے ہمارے فارن آفیسز جانا وہ ہیں وہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ہماری نیشنل کمپنیز ہیں ہر جگہ پہ خواتین مجود ہیں اور یہ ایک بڑی بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ پاکستانی معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت فورٹی پرسنٹ پلس سی ایس پی آفیسر خواتین ہیں فورٹی پرسنٹ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ سی ایس پی آفیسر ہیں اس پل کے پاکستان کے اندر اصلاح ضرور ہوتا ہے کہ خواتین آپ کو اس طرح سے محفوظ کچھ جگہوں کے اوپر نہیں آپ کا محسوس کرتی تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پورے ان کے حقوق دیں لیکن وہ اپنے لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے پورے ہر جگہ پہ کام کر سکتی ہیں اور پاکستان کے اندر کر رہی ہیں باقی طرح ہم مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بینگا مسلم ہم جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا یہ سوال ہے آپ کے اس چینل کے توسط سے کیا ہر کیے کون سے حقوق جو انہا وہ لینا چاہتی ہیں کہ اسلام نے کون سے وہ حقوق ہیں جو ان کو نہیں دی ہیں جو دوسرے مذہب میں ہیں کوئی بھی دنیا کا مذہب جس درطی کے اوپر موجود ہے یہاں پہ ابھی بھی مغربی معاشرہ بھی موجود ہے تو اس میں دیکھا جائے کہ آج کے دور میں یا اس سے پہلے دور میں عورت کو جو حقوق میسر تھے وہ کیا تھے کہ یہ وہی عورت تھے نا جس کو زندہ جو پیدا ہوتے ہی زندہ جانا وہ گار دیے جاتا تھا جس کو نہوست جانا وہ تصور کیا جاتا تھا جس کے کوئی کسی بھی مذہب کے اندر کوئی جائدات کے اندر حصہ نہیں تھا یہ تو اسلام نے آ کے یہ جو درجہ دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس عورت کو ملکہ بنا کے رکھتے ہیں یہ اگر ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے جانب رکھ دی جاتی ہے اگر بیٹی ہے جانب وہ بہن ہے بیوی ہے تو یہ ایک رسپیکٹ ہے ایک درجہ ایسا احترام کا اس کو دے دیا جاتا ہے کہ جو شاید کسی معاشرے میں بھی نہیں دیا جاتا تو یہ وہ حقوق جو اسلام نے اس کو دیے ہیں یہ کسی اور معاشرے کے اندر کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کرنا تو یہ چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہی خواتین یہ اس لیے مارچ کریں یہ اس لیے باہر نکلیں کہ کشمیر کے اندر ہماری خواتین بہنیں جو ہیں وہ بھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں جو انڈیا کے اندر ابھی جانب وہ ایک مذہبی لسانیت کے حوالے سے جو وہاں پہ جو ظلم و ستم جانب ہے جو فلسطین کے اندر ہے جو ڈاکٹر آفیا کے جو ہماری اپنے ملک پاکستان کی ایک خاتون ہے جو ابھی تک جانب وہ قید میں جانب وہ موجود ہیں اس کے لیے جانب وہ کوشش کرنی چاہیے یہ مارچ اس کے لیے نکالنے چاہیے اور اس طرح کا بہام اور اس طرح کا انتشار معاشرے میں پیدا نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر آفیا صاحب آپ ملک شفیق صاحب نے بڑی اچھی تفصیل سے بات کر دی ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک سوال دیتا ہوں آپ کو کیا یہ انجیوز جو یہ کام کر رہی ہیں اور جن کا مقصد صرف خواتین کو برملہ طور پر میدان عمل میں لانا اور ان کو بھرہنا کرنا اور ان کو جن سے کاربار کی طور پر استعمال کرنا کیا دین کے اندر یہ اس عورت کو وہ تحفظ میسر نہیں ہے کیا یہ دین ہمارے خاندان کی بنیادی یقائی نہیں ہے کیا خاندانی نظام کو مضبوط کرنے میں اس کا بنیادی کردار ادا نہیں ہے اگر یہ سب ہے تو پھر یہ کیوں ان کو ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ ایسا کیوں چاہت کرنا چاہتے ہیں یہ سارا ایک مغربی ایڈنڈا ہے یہ کام آج سے بیس سال پہلے یورپ میں پیرس میں اور ان ممالک کے اندر شروع ہوا کہ جہاں پہ عورت کو ہر چوک اور چراہے کے اندر تظلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے کوئی عورت وہاں پہ محفوظ نہیں ہے آج کی اگر آپ بات لے لیں کہ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جس پرد کو سب سے امیر ترین انسان سمجھا جا رہا ہے اس کا بل گیٹس ہے وہ اس کا اپنی بیوی سے اڈیادہ ہو گیا کہ اس کی بیوی کہہ رہی کہ مجھے میرے حقوق نہیں دے رہے تو یہ وہ معاشرہ ہے اور انہی لوگوں کی یہ سادش ہے آج اس کا برطانیہ کا جو وزیر عظم ہے اس کی بیوی نے اس سے اڈیاد کی حاصل کے لیے کہ یہ میرا شوہر میرے حقوق نہیں پورے کر رہا یہ اسی معاشرے کی وہ جو نظام ہے اس کے یہ سارے کارپردادیاں ہیں اور ان کا یہ سادش ہے اور وہ اب مسلمان معاشرے کو اور مسلمانوں کے نظام کو ہمارے گھر کے اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے ساری سادش کی جا رہی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو مردوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ان کا دست و بازو بن کے دہات کے اندر کھیت کے اندر کلیان کے اندر ان کا دست و بازو بن کے کام کرتی تھی ان سب کو حقوق کے نام کے اوپر مارکیٹ میں لاکے بازاروں میں لاکے سڑکوں اور چوکوں اور چوراؤں میں لاکے تضلیل کا نکانہ بنانے چاہتی ہیں اس کے علاوہ اس میں اور کوئی بات نہیں ہے صرف یہ انجیوز اس مغرب کے فنڈ زیادہ لوگ وہاں سے فنڈنگ آتی ہے اور وہ فنڈنگ صرف اس لیے ہے کہ یہ ملک یہ پاکستان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد حاصل کیا گیا تھا اس ملک کو اس نظام کو اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام کو تباہ کرنے کے لیے جو بھی سادش مغرب کر سکتا ہے عیسائی اور یہودی جو سادش کر سکتے ہیں یہ اسی سادش کا ایک حصہ ہے کہ اس نظام کو سارے کو تباہ کیا جائے تاکہ اس مسلمانوں کا جو خاندانی نظام ہے آج ایک عورت جس کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ بسر کر دیتی ہے مغرب کے معاشرے میں ایک عورت ہر دو چار سال بعد اس کا شوہر تبدیل ہوا ہوتا ہے وہاں کسی بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے یہ آج وہی سادش پاکستان میں اور مسلمان ممالک میں لاکے یہاں کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش ہے ملک شفق صاحب ڈاکٹر آسف صاحب نے اس کو ایک بہت 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 گہری سادش قرار دیا اور ان کو اس کا وجہ بھی بتا دی کہ اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کہ واقعاً وہ اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت میں تو میں اس بات کو اس طرح سے کہوں گے یہ تحزیبوں کی لڑائی ہے اسلامی تحزیب اور مغرب کی تحزیب کو اور اس تحزیب کو وہ ڈومنیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایسا ممکنی آپ کے نزدیک ان سارے تناظر میں اپنے ان کی بھی گفتوی احلات آپ کے سامنے ہیں آپ کی کیا رہا ہے اس کو کیا حل اس کا کیا ہے ہونا کیا چاہیے اصل میں یہ دیکھیں اس میں یہ بڑی واضح سی بات ہے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا یہ اسلامی تحزیب اور مغربی تحزیب کے درمیان جو تصادم جائے نا وہ ہے یہ اسی کا ایک شاخصانہ ہے اسی کو ارتباع کرنا کی کوشش ہے کہ ہمارا ایک خاندانی نظام ہے جو الحمدللہ جو ایک پاکستان کا اپنا کلچر اور اسلامی تحزیب جو ہے یہ اس تحزیب کے اوپر ایک اس کی بیس کے اوپر ایک خاندانی نظام بنا ہے یہاں پہ ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کے سر کے اوپر سائے کی طرح جو نا اس کا ایک محافظ بنا ہوتا ہے ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بی بی کا محافظ ہوتا ہے پورا خاندان ایک گھر کے اپچھت کے نیچے جو رہنے والا ایک خاندان ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہے یہ چاہتے ہیں وہ یہ اسی طرح سے نظام بن جائے کیا یہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو ہم نے تو باہر جا کے دیکھا ہے کہ یہاں آپ دیکھ لیں عورت کو باہر دیکھ لیں کہ پانچ پانچ چھے دن کا بچہ جو ہے پیچھے بیگ میں ڈالا ہوتا ہے اور وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کوئی چھٹی انہیں جو ہے نا وہ میسر نہیں آتی کیا ان کا معاشرہ کیوں نہیں ان کو اس طرح سے اگر ان کے ویسے ہی حقوق ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا وہ چھٹی ہیں اس انداز سے ملنی چاہیے یہاں پہ دیکھ لیں کہ عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک ملکہ کی حیثیت سے جانا وہ رہ رہی ہوتی ہے تو اس نظام کو تباہ کرنے کی جو سازش ہے یہ بلا شبہ ایک تہست تہذیب کو اس خاندانی کلچر کو اس خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی جانا اب ایک کوشش ہے اس کو انشاءاللہ عزیز کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پاکستان کی عورت الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کے اندر بسنے والی ہماری ماں بہنیں جو ہیں اور یہ ہماری خواتین جو ہیں بخوبی اگاہ ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے وہ کبھی یہ نعرہ کا حق میں نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی انہیں پتا ہے کہ جسم بھی رب کا ہے اور اس کے اوپر مرضی بھی رب کی ہے انہیں پتا ہے کہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے پھر ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اس کے مرضی وہی چلے گی جو رب کی ہے اس کا یہ جسم ہے اس کی یہ امانت ہے تو اسی لئے اسی کی جانا وہ مرضی چلے گی تو انشاءاللہ ہماری اپنی خواتینی آپ دیکھیں ایک ہماری مختلف بہنیں جو ہیں وہ کل اتوار والے دن اس ملک پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر حقوق نصوان کے حوالے سے مختلف مارچ جو ہے نا وہ کر رہی ہیں وہ اسی کا جواب ہے یہ خواتین ہی ہماری انشاءاللہ اس کا ڈٹکے مقابلہ کریں گی اور میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان خواتین کی تعداد کتنی ہے اور جو اس کے حق میں ہیں وہ کتنی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ اتوار والے دن بھی انشاءاللہ اس ملک پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ اس کو برپور جواب دیں گی اور یقینا ہم اس چیز کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور میں پھر جانا گزارش آپ کے اس چینل کے ذریعے سے میڈیا کو بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرونک میڈیا ہے وہ اس کو جانا اتنی زیادہ ہوا دے کہ اس کو اتنا زیادہ ایشو نا بنانے کی کوشش کرے کہ یہ چند لوگ جانا وہ ہمیشہ سے مختلف جگہوں کے اوپر ہماری تہذیب کے اوپر مذہب کے نام کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر وویلہ تو کرتے ہیں اس کے اوپر جانا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیمج کیا جائے لیکن انشاءاللہ ہماری اقدار ہماری اخلاقی اقدار ہماری اسلامی اقدار اس کی مخافظ ہماری خواتین ہمارے مرد اس ملک پاکستان کے معاشرے کہ تمام افراد اس کے ہیں وہ انشاءاللہ اس کو برپور اس کا جواب دیں گے اور جواب اسی طرح سے ملے پوزیٹیو انداز سے جواب ملے گا کہ اگر وہ لوگ آ کے اس طرح سے لوگوں کو کوئی آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی شکل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے انشاءاللہ حقیقت کے اوپر مبنی جہاں پر کھوٹا سکہ ہے وہاں پر کھڑا سکہ بھی ہے تو ہم کھڑا سکہ سامنے دنیا کے اوپر لاکھے تو اس کو وضاحت کریں گے اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ ڈاکٹرہ صاحب اپنی گفتگو آپ وائنڈ اپ کرتے ہوئے فارمر کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ان خواتین کو جو کھتوں میں کام کرتی ہیں اور جنہوں نے سوچل میڈیا دیکھتے ہیں اور وہ میڈیا کے بہت اچھے اثرات ہیں اور یہ میڈیا کی اثرات ہیں کہ آج سے بی سال پہلے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے دسمبر میں بھی آسکرین کھائیں گے اس میڈیا نے کمپین چلائی ٹرینڈ چینج کیے تو یہ ٹرینڈ چینج مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش ہے کرتے نہیں کوئی بات نہیں آپ کو میسیج دینا چاہیں خواتین کو کہ اس معاشرے کے بنانے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس والے سے آپ کا پیغام اس میں یہ ہے جی کہ الحمدللہ اللہ تعالی بہت زیادہ شکر اور رحسان ہے کہ ہماری مائن بہنیں بیٹیاں اور ہمارا یہ خانداری نظام ہے یہ بہت مضبوط نظام ہے اس میں کوئی بھی باہر سے آکے کوئی رکھنا نہیں ڈال سکتا اور ہماری مائن بہنیں بیٹیاں انہیں اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہے اپنی ضرورتوں کا بھی اور اپنے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا اور ان کا مسائل بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے نظام میں موجود ہے یہ چادر چار جیواری اور گھر کا تقدس وہ کبھی پامال ہونے نہیں دیں گی اور یہ جو چند لوگ ہیں وہ فیض کی زبان میں یہ جو چند لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں اس روگ کو وہ کبھی نہیں پا لیں گی اور اس روگ کو وہ اپنے آپ سے اس معاشرے سے بلکل جدا کر دیں گی اور ہمارا خاندانی نظام انشاءاللہ اسی طرح پھلے پھولے گا اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو دہات کے اندر اپنے بھائیوں کا اپنے والدین کا اپنے شہروں کا ہاتھ بٹا رہی ہیں وہ اسی انداز کے اندر وہ اپنی محنت کرتی رہیں گی اور اپنے خاندان کی اور اس انظام کی بیتری کے لیے کام کرتی رہیں گی ناظرین ابھی آپ نے آج ہمارے مہمانوں کے اپنے گفت کو سنی اور ان کا موقع یہ ہے کہ ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے ہمیں خوف کوئی نہیں ہے یہ جسم بھی اللہ کا ہے یہ سمان بھی اللہ کا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور جس کا یہ اس پر ایمان ہے تو وہ گھبرائے گا نہیں اور گھبرائے تو وہ جس کا کوئی نہ ہو تو جن کے لیے سب کچھ یہ ہی ہے کہ اتنی سی بات ہے ان کی کہ جی میرا جسم میرا ہے تو پھر یہ تصادم تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا تو مرد بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میری نگاہ ہے جو مرضی کروں میں جس کو مرضی دیکھوں لیکن یہ سارے معاملات یہ ساری باتیں بگاڑ کی طرف ہیں معاشرے میں انتشار پھلانے کی ایک سوچی سمجھی سکیم ہے ایک منصوبہ بندی ہے ہم عدالت کو عدلیہ کو سلامی ایک دیت پیش کرتے ہیں انہوں نے ایسے نعروں کی پبندی لگائی ہے لیکن کیا عدلیہ یہ نہیں تھی کر سکتی کہ وہ ان چیزوں پر پبندی لگائے کہ یہ فاشی اور یعنی کیوں پھلا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہم پھر بھی توجہوں کے زمن میں یہ بات کہیں گے کہ ان لوگوں کو کہ خدا رہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو کر لیں تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے شیطان کا کام عزل سے ہے اور ابتک چاری رہے گا اور اس کے چلے بھی موجود رہیں گے اور نیک و کار بھی رہیں گے اور یہ نیکی اور بدی کی لڑائی چاری رہے گی ہم ندائی قصد ٹی وی ہو یا نہ ہو ہم ہوں یا نہ ہو لیکن یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ سچائی کی حق اور سچ کی آواز بلند رہے گی انشاءاللہ جیز ہم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے لیکن یہ بات پھر آخر میں کہوں گا کہ جو آٹھ مارچ کو یومِعجاب منایا جا رہا ہے وہ اس کا جواب ہے یہ ان لوگوں کی آواز ہے کہ جو چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے ہماری نگاہ بھی اللہ کی ہے سب کچھ ہمارے پاس امانت ہے اور امانت میں وہ خیانت نہیں کرتے اور جو خیانت کرتے ہیں وہ بددیانت ہوتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بددیانت کون ہے اور امانت میں کی حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات